السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز انسان پڑھنے کے لئے آیا اور جب زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا تو ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہ سنت پڑھ سکے اگر اسے اندیشہ ہے کہ جو ہے وہ سنت پڑھے گا تو اس کی جماعت چھوٹ جائے گی تو پھر ایسے لوگوں کا سنت پڑھنے کا حکم جو ہے وہ کیا ہے کیا اگر زہر کی نماز میں ہم آئے اور ٹائم نہ رہے تو کیا ہم کچھ رکعات چھوڑ کر کے سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے فجر اور زہر کی جو فرض سے پہلے سنت ہے وہ سنت موکدہ ہے اور اس کی پابندی اللہ کے حبیب نے خود فرمائی اور امت کو بھی پیغام دیا کی جو ہے وہ زہر کی سنت اور فجر کی سنت کی جو ہے وہ پابندی کرتی رہے دیکھئے فجر کی سنت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اکرام نے حکم یہ دیا ہے کہ انسان جب فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے تو اگر جماعت کھڑی ہو اگر جماعت کھڑی ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ میں سنت پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں اگرچہ میری دو رکعہ چھوڑ جائے گی لیکن میں قائدہ میں اتحیات میں میں امام کو پالوں گا اور جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ جماعت کھڑی ہو تب بھی وہ سنت پڑھ سکتا ہے صرف فجر کی لیکن زہر کا جہاں تک معاملہ ہے اور دگر نماز کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان زہر میں یا پھر اثر میں یا پھر عشاء میں ایسے وقت میں آیا ہے کہ یہ دو تین منٹ باقی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ اگر میں سنت پڑھوں گا تو میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی تو فقہ اکرام نے پھر یہاں سنت پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان فجر کے علاوہ کسی بھی نماز کے اندر انسان کو ایک رکعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ سنت کے بدلے میں ایک رکعت جو ہے وہ نماز چھوڑ دے تو بعد لوگ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جب زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو بعد لوگ جب دو تین منٹ بچا رہتا ہے تب بھی وہ لوگ نیت مان لیتے ہیں کہ میں بعد میں جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جاؤں گا تو دیکھئے فقہ اکرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان کو اگر پتا ہے کہ اگر میں زہر کی سنت پڑھوں گا تو میری ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ جائے گی تو فقہ اکرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں سنت نہ پڑھے انسان سنت کو ترک کر دے چھوڑو دے اور جماعت نے شامل ہو جائے اور جماعت جب فرض ادا کر لے فرض ادا کرنے کے بعد پھر دو رکعت سنت ادا کر لے اور اس کے بعد جو زہر کے پہلے کی چار رکعت سنت چھوٹی تھی وہ فرض کے دو رکعت سنت کے بعد وہ چار رکعت کی سنت وہ ادا کر لے تو اس طریقے سے آپ لوگ خیال لکھیں کہ فجر کے علاوہ کسی بھی نماز کے اندر یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ رکعت کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ سنت ادا کرے تو اس بات کا خیال لکھیں کہ جب نماز میں جائے تو ٹائم ہو تو آپ سنت پڑھیں اور ٹائم نہ ہو تو آپ بیٹھ جائیں اور فرض کا انتظار کریں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ